بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واؤچ ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین بڑی خبر آئی تھی میں نے سوچا عوام تک پہنچا دوں کیونکہ ٹرپل اے اسوسیئٹس میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں اس حوالے سے یہ ایک بگ بریکنگ ہے آپ کے لیے کہ ٹرپل اے اسوسیئٹس کے چیئرمین شیخ فواد بشیر پولیس کی حراست میں ہے یعنی کہ اسلامباد پولیس نے شیخ فواد بشیر کو گرفتار کر لیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ایک پراپری ٹائکون جو اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ اس کے تعلقات ہائی اوفیشلز کے ساتھ ہیں اسلامباد پولیس نے چھاپا مارا اور اس کے آفیس سے کچھ چیزیں ریکور کی ہم نے اسے قبل وی لاغ میں بھی کہا اور یہ بھی بتایا کہ اسلامباد پولیس صرف برامدگی کے لیے ریڈ کر سکتی ہے کسی کے آفیس کا ریکارڈ قبضے میں نہیں لے سکتی لیکن اب ہمیں تصدیق ہو چکی ہے کہ اسلامباد پولیس نے ٹرپل اے اسوسیئٹس کے چیئرمین جو پی سی اکٹا کے نام سے بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں ایک کسیرل منزلہ امارت بنانے کا پروگرام رکھتے تھے جنہوں نے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا وہ گرفتار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ شیخ فواد بشیر کا ایک پارٹنر جس کا نام شیزاد علی کیانی ہے ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ لوئی بیر پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا ستائیس اکتوبر دن گیارہ بجے گرفتاری عمل میں لائے گی اور جو اس مقدمے کے مدعی ہیں فرقان وہ اس وقت اسلامباد میں نہیں تھے ان کو بزریا فون اطلاع دی گی کہ شیزاد کیانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ فوری طور پر تھانے پہنچیں بما اصل چیک اب وہ جو چیک کا مقدمہ تھا وہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو فرقان نے کروایا تھا اس حوالے سے فرقان شرف ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ کہا جی پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا اور مجھے سولہ جون دوزار تئیس کا یہ چیک تھمایا گیا کہ آپ کیش کروائیں گے تو کیش ہو جائے گا اس کے بعد اس مقدمے کے مطن میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرے سامنے جو شیزاد کیانی ہے انہوں نے اس چیک کے اوپر دسخط کیے اور کہا کہ میرا اور فواد بشیر کا کمپنی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے میں نے تیرہ سپٹیمبر دوزار تئیس کو اپنے اکاؤنٹ نمبر جو آگے فیز فور بیری ایٹ آن رول پنڈی میں جمع کر آیا جو کہ رقم نہ ہونے اور کمپنی سٹیمپ نہ ہونے کی وجہ سے ریٹرن باؤنس ہو گیا لہذا اس کے بعد میں نے شیزاد کیانی اور فواد بشیر سے رابطہ کیا جو کہ دونوں ٹالم ٹول کر رہے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ شیزاد کیانی والد نامعلوم شخص جس کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے اور فواد بشیر والد محمد بشیر نمی شخص جس کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے حراسہ کر اور چیک باؤنس کر ہونے کی افیار درج کیجئے یہ مقدمہ ناظرین 7632 ہے اور یہ گیارہ ایکٹوبر دوزارتیس کو درج ہوا اس مقدمے میں شیزاد کیانی کو اسلام آباد کے تھانا لوئی بیر پولیس نے گرفتار کیا لیکن ستم ذریفی دے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں میں نوٹ وکھا میرا موڈ بنا شیزاد کیانی کو گرفتار کرنے کے بعد مقدمے کے سب انسپیکٹر کیونکہ اصل جو تفتیشی تھے محمد یوسف تھے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں تو پیچھے جو تفتیش ہے راجہ نویت تاہر کے پاس ہے راجہ نویت تاہر نے شیزاد کیانی کو بیریہ فیس سیون سے پی سی اکٹو کا یعنی کہ ٹرپل اے اسوسیٹس کا جو دفتر بنائے گیا تھا وہاں سے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو تھانا لوئی بیر لائیا گیا اور مدہی کو فون کی گئی مدہی نے پہلے جو بھی فلائٹ اویلیبل تھی ٹکٹ بک کرایا اور اسلام آباد آیا تو یہاں پہ پہ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ راجہ نویت تاہر ساب انسپیکٹر تھانا لوئی بیر انہوں نے ساز باز کر کے ملی بغت کر کے شیزاد کیانی کو چھوڑ دیا مدہی جو اتنی سٹرگل کر رہا ہے جس کے پیسے دینے ہیں ٹرپل اے اسوسیٹس کے فواد بشیر شیخ نے شیزاد کیانی نے الٹا پیسے تو نہیں ملے البتہ اس کے پیسے اب خرچ ہونا شروع ہو چکے ہیں گیا تو اس نے کہا کہ آپ کو چیک ڈسانر کا مطلب معلوم ہے کہ چیک ڈسانر کیا ہوتا ہے لیکن ایک افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ مسالی پولیس کہا جاتا ہے اسلام آباد کی کیونکہ یہ رول مادل ہے دوسرے صوبوں کے لیے یہ رول مادل ہے دوسرے ازلا کے لیے لیکن یہاں پہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے کہ راجہ نویت تاہر نے چیک ڈسانر پچاس لاکھ روپے مال کی تھی وہ چیک تھا اس ڈسانر کیس میں شیداد کیانی جو پی سی اکٹا یعنی ٹریپل ایسوسیٹس کے فواد بشیر شیخ کے پارٹنر بتائی جا رہے ہیں ان کو گرفتار کرتا ہے مبینہ طور پر ساز باز کر کے شیداد کیانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب فرقان سے ہم نے رابطہ کیا تو اس نے کہا اس حوالے سے میں آئی جی اسلام آباد کو بھی درخواست دوں گا اور آئی جی اسلام آباد کو تمام صورتحال سے آگاہ کروں گا کہ مجھے کراچی سے بولایا گیا لیکن یہاں پہ ملزم کی گرفتاری ڈالنے کی بجائے پولیس نے پیسے کی چمک دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اس حوالے سے میں نے رجی تائر سے بھی موقف لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی جس وجہ سے پولیس کا موقف نہیں آ سکا لیکن کچھ سی سی ٹی وی کیاوروں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہے جس میں فواد بشیر شیخ کو تو اسلام آباد پولیس گرفتار کرتی ہے اس کو ڈیالا جیل بھی دیتی ہے لیکن شیداد کیانی کو جو گرفتار کیا گیا اس حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہیں اور آئی جی اسلام آباد کو آگاہ کیا جائے گا کہ ایک چیک ڈیسانر کا مقدمہ اس میں گرفتار ملزم اس کی گرفتاری ڈالنی کے بجائے راجہ نوید تائر جو تھانا لوی بیر کے سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے اس ملزم کو چھوڑ دیا کتنا پیسہ لیا گیا ہوگا یہ تو راجہ نوید تائر بتا سکتے ہیں یا شیداد کیانی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے راجہ نوید تائر کے اوپر کیا کوئی دباؤ ڈالا یا نوٹ پھینکے جس وجہ سے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گی اور راجہ نوید تائر نے مقدمے کے مدعی کو یہاں تک کہا کہ یہ سائن اس چیک کے اوپر یعنی کہ جو پچاس لاکھ روپے مال کی تھی جو چیک ڈیسانر ہوا ہے اس کے اوپر شیداد کیانی کے سائن نہیں ہے تو کیا راجہ نوید تائر نے اس چیک کا فرانزک کروا لیا تھا جو ان کو معلوم ہوا کہ اس چیک کے اوپر شیداد کیانی کے سائن نہیں ہے یا کیا وہ جو چیک دیا گیا تھا وہ اس کے اوپر جو سائن تھے وہ فواد بشیر شیخ کے تھے یہ کیسے تحقیقات سے ثابت ہوا کچھ صفحہ مثل کے اوپر کچھ چیزیں سامنے لائے گی راجہ نوید تائر جو صاحب انسپیکٹر ہیں وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے فرکان جو مقدمے کے مدد ہیں اس کو بتایا کہ ہم نے بینک سے معلوم کیا کہ یہ جو چیک کے اوپر سائن ہے یہ شیداد کیانی کے نہیں ہے اب بینک نے کیسے کہہ دیا کہ یہ شیداد کیانی کے سائن نہیں ہے کیا اسی بینک میں شیداد کیانی کا اکاؤنٹ ہے یا یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور اس وجہ سے یہ شیداد کیانی کو چھوڑا گیا کیونکہ نوٹ بہت زیادہ لگ چکے تھے اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کو جو درخواست دی جاتی ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لیکن اب جو ٹرپل اے اسوسیئٹس کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے پر منت ان کو رینٹل یا اپریسیشن دیا جائے گا اس کے بعد ان کو کوئی فلیٹ بھی ملے گا اب ان کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں کیونکہ فواد بشیر شیخ چیک ڈیسینر کے کیس میں گرفتار ہو کر اڈیالا جیل جا چکے ہیں جبکہ کراچی میں جو گڑاب سٹی تھانے میں ان کے اوپر مقدمہ درجہ ہے ان میں ابھی تک فواد بشیر شیخ کا شناختی کارڈ بلاک ہے اور وہ وہاں سے اشتہاری ہیں کیونکہ انہوں نے زمانت کرائی تھی لیکن جب بحث ہونا تھی تو فواد بشیر شیخ اس تاریخ کو یعنی کہ اس دن کو جب پیشی تھی یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کی دوبارہ سے وہ جو زمانت تھی ان کو مسرد کر دیا گیا ہے اشتہاری بھی اور ساتھ ساتھ ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہے لیکن ٹریپل اے سو سیئرز کے جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے باری انویسمنٹ کی ہے فواد بشیر شیخ کے پاس یہ سنیری موقع ہے کہ وہ مختلف تھانوں میں درخواستیں دیں ان کے اگر پاس اگر چیک ہیں ان کے پاس اگر کوئی سٹام پیپر ہے کوئی بھی ان کی آپس میں ڈیل ہوئی ہے اس حوالے سے متلکہ تھانوں سے رجوع کریں نیب میں آلریڈی درخواستیں دی جا رہی ہیں اور سیس ماکستانیوں کے پاس بھی ایک بڑا سنیری موقع ہے کہ فرکان نامی مقدمے کا مدی جو کراچی سے فواد بشیر شیخ کے پیچھے بھاگ رہے آخر کار اس نے فواد بشیر شیخ کو گرفتار کروا لیا شہداد کیانی بھی گرفتار ہوئے تھے لیکن نوٹ وکھا میرا موڑ بنا وہ والا سین چلا اور شہداد کیانی تتر بتر ہوگے اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد تھانا لوئی بیر کے سب انسپیکٹر راجہ نوید طاہر کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ